موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم کی ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے جامعہ حکمت عملی بنانے کی ہدایت تمام بڑے شعبوں میں خودکار ٹریک اینڈریز سسٹم کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت ٹیکس اکھٹا کرنے کے حوالے سے قانونی اور عدالتی کاروائی کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی عمران خان کے خلاف ایک سو اکیس مقدمات کا اخراج عدالت کی اعتراضات دور کرنے کی ہدایت عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کل ادم قرار مقدمات کی تفتیش عمران خان کا جی آئی ٹی میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ بھارت میں ہزاروں اسلامی قطب اور قرآن پاک نظر آتش کیے گئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسجد اقصہ میں اسرائیلی کاروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اب تک کے حالات دے کر کراچی پولیس چیف کو تبدیل ہو جانا چاہیے گورنر سن کا کراچی میں سیف سٹی منصوبہ جل مکمل کرنے پر زور کامران تیسوری کا کہنا تھا کہ پچھتر سال میں کام کی بنیاد پر وٹ مانگتے ہوئے کوئی نظر نہیں آیا مانگتے ہوگی نظر کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر عظم شہباز شریف نے ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے ایک جامعہ حکمت عملی تیار کرنے کی بھی ہدایت کر دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر عظم شہباز شریف نے ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے ایک جامعہ حکمت عملی تیار کرنے کی بھی ہدایت کر دی وزیر عظم نے شگر ملوں پر اب تک خودکار ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نہ لگنے کے لیے ذمہ داران کا تعیون کر کے انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی انہوں نے حکم دیا کہ ٹیکس چوری کرنے والے اناسے اور ان کے کارندوں کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے ملک و قوم کے پیسے کی چوری کرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں دی جائے انہوں نے ہدایت کی کہ ٹیکس اکھٹا کرنے کے حوالے سے قانونی اور عدالتی کاروائی کو مزید تیز کیا جائے وزیر عظم نے ہدایت کی کہ معیشت کے تمام بڑے سیکٹرز میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگانے کے لیے بین الاقمامی شہرت یافتہ اداروں کی خدمات لی جائیں اس اقدام سے ملکی معیشت کی ڈاکومنٹیشن میں بہتری آئے گی اور ملکی آمدن میں اضافہ ہوگا وزیر عظم نے آئندہ دو ہفتوں میں ان اقدامات پر مصبت پیش رفت کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی اجداس میں وفاقی وزراء اسحاق ڈان رانہ ساناللہ خان مغتوم مرتضی محمود آزم نظیر تارر مشیر وزیر عظم آہد خان چیما معاونین خصوصی جہنزیب خان تاریخ پاشا اور متعلقہ آلہ حکام نے شرکت کی وزیر عظم شہباز شریف نے سگرٹ کی سنت میں ٹیکسٹوری کی روک تھام کے لئے فورے اقدامات کرنے اور آئندہ دو ہفتوں میں ملک میں سگرٹ کے تمام کارخانوں پر ٹریک اینڈ ٹری سسٹم کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اجلاس میں وزیر عظم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی کہ اس مگلین اور غیر قانونی سگرٹ کی فروغ کی روک تھام میں ایف بی آر کو ہر قسم کا تعاون فراہم کیا جائے انہوں نے ملک کے تمام بڑے شعبوں میں خودکار ٹریک اینڈ ٹری سسٹم کی تنصیب یقینی بنانے اور ٹیکس محصولات بڑھانے کے لئے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی بھی ہدایت کی وزیر عظم نے حکم دیا کہ بارٹر کراسنگ پر اچھے شہرت والے افسروں کی ٹینئور پوسٹنگ کی جائے انہوں نے شگر ملو پر اب تک خودکار ٹریک اینڈ ٹری سسٹم نہ لگنے کے لئے ذمہ داران کا تعیون کر کے انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اور حکم دیا کہ ٹیکس جوری کرنے والے اناثر اور ان کے کارندوں کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف ایک سو اکیس مقدمات کے اخراج کے لئے درخواست میں مقدمات کی مصدقہ نقول نقول فرہم کرنے سمیت دیگر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف ایک سو اکیس مقدمات کے اخراج کے لئے درخواست میں مقدمات کی مصدقہ نقول فرہم کرنے سمیت دیگر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی لاہور ہائی کورٹ نے دفتری اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کی زمانت منصوخی کی درخواست خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فورن ایکس چینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے کے شواہد پر سوالات بھی اٹھا دیے گئے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ کی جانب سے جاری فیصلے کے مطابق ایٹ بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی گئی رقم جرم کی رقم تھی ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات کا عمران خان یا تاریخ شفی سے تعلق ہی نہیں عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویس پر دستخت نہیں کیے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ بینک حکام سے متعلق اختیار اسٹیٹ بینک کا ہے جس نے کوئی کاروائی نہیں کی اسٹیٹ بینک نے انکوائری کی نہ ہی تحریک انصاف کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیق قانونی کہا پہریری فیصلے کے مطابق ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤن کو نیا پاکستان اکاؤن میں تبدیل کرنے کا ہے جو کوئی جرم نہیں کیس کے تفتیشی افسر نے اسٹیٹ بینک حکام کا بھی کوئی بیان قلم بد نہیں کیا فیصلے کے مطابق ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکی کہ عمران خان کی زمانت خارج کیوں کی جائے بینکنگ کورٹ نے درست کہا کہ کیس میں تمام شواہد دستاویزی ہیں اور گرفتاری ضروری نہیں فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان کی زمانت منسوخی کی درخواست خارج کی جاتی ہے دوسری جانب چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے پی ٹی آئی پر ہونے والے مقدمات کی تفتیش کے لیے قائم جی آئی ٹی میں پیش ناف ہونے کا فیصلہ کر لیا عمران خان وکلا کے ذریعے جی آئی ٹی کو اپنا موقع دیں گے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے مسجد اکسہ میں اسرائیلی حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد اکسہ میں اسرائیلی کاروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے مزید تفصیلات سپورٹ میں مرکستانی دفتر خارجہ نے مسجد اکسہ میں اسرائیلی حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا مسجد اقصہ میں اسرائیلی کاروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے قابض اسرائیلی پوجھ نے ماہرم زام میں تقدس کو پامال کرتے ہوئے اریسو مسجد اقصہ پر دھاوہ بول دیا تھا اسرائیلی پوجی دندن آتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور عبادت میں مصروف لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا حماس نے فلسینی عوام کو فوری مسجد اقصہ پہنچنے کی ہدایت کر دی جبکہ سعودی عرب، میسے اور اردن کی جانب سے مسجد اقصہ پر حملے اور نمازیوں پر تشدد کی شدید مزمت کی گئی دفتر خارجہ کی ترجمان نے پریس پریفنگ میں مسجد اقصہ میں اسرائیلی تشدد کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصہ میں اسرائیلی کاروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ صرفارتی اور تجارتی تعلقات نہیں اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں چار ہزار سے زائد اسلامی قطب اور قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کی شدید مزمت کرتے ہیں بھارت کی نو ریاستوں میں مسلمانوں پر بدترین مظالم کیے جا رہے ہیں بھارت میں چار ہزار سے زائد اسلامی قطب اور قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا پاک ایران سرحد پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے پر ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ایرانی حکومت سے رابطے میں ہیں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کی شدید مزمت کرتے ہیں بھارت کی نو ریاستوں میں مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت میں چار ہزار سے زائد اسلامی قطب اور قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا بھارت میں مسلمانوں پر جاری مظالم پر او آئی سی کی مظلمتی بیان کی حمایت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا بیان سفارتی محاسور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے پاکستان کے خلاف الزام تراشی کرتے ہوئے بھارتی رحمہ اپنے ملک کے سماجی ڈھانچے کو نظر انداز کر دیتے ہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستان بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کے حوالے سے او آئی سی کے مظلمتی بیان کی حمایت کرتا ہے ہم مرگوزہ کشمیر میں کشمیریوں پر مظالم کی مظلمت اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے حکام کے مظلمتی بیان کی حمایت کرتے ہیں پاک ایران سرحد پر فائرنگ کے واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی حکومتیں اس معاملے پر رابطے میں ہیں کراچی میں گورنر سن سہری کرنے سمنباد پوڈ سٹریٹ پہنچے جہاں انہوں نے سہری عوام کے ساتھ کی اور لوگوں میں کھل مل گئے مزید جانیں گے سپورٹ میں گورنر سن کامران ٹی سوری نے کراچی میں سیف سٹی منصوبہ جن مکمل کرنے پر سور دیا ہے کراچی میں گورنر سن سہری کرنے سمنباد پوڈ سٹریٹ پہنچے جہاں انہوں نے سہری عوام کے ساتھ کی اور لوگوں میں کھل مل گئے لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا ان کے ہمراہ ڈپری کمیشنر زلاوستی تاہ سلیم بھی موجود تھے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹی سوری کا کہنا تھا کہ لوگ پورے کراچی میں اب مجھے دعوت دیتے ہیں گھر میں بیٹھ کر مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا لوگ ووٹ لے کر اقتدار تو لے لیتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسائل کا سب کو پتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں پچھتر سال میں کام کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہوئے کوئی نظر نہیں آیا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس شہر کے کاروبار پر خاص توجہ دینا ہے گورنر سن نے کہا کہ یہاں پر جو آدمی بھی کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے کہتا ہے کہ کام نہیں کرنا شہر اور صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے اسے کنٹرول کرائیں گے گورنر سن کامران ٹی سوری نے کہا کہ اب صرف افطار اور سہری کے لیے نہیں بلکہ پورا سال گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھلا ہوگا کل سے ہماری ساتھ سہری کے پیکٹ بھی ہوں گے ہم مستحق افراد میں گھروں میں سہری بھی باتیں گے گورنر سن نے کہا کہ گیس لوڈ شیڈنگ سہر اور افطار میں بند کی جائے ایمڈی سوئی گیس سے میری بات چیت ہو چکی ہے ایک دن بعد ملاقات میں حتمی اقدامات کریں گے کامران ٹی سوری نے مزید کہا کہ چونتیس قتل کے بعد ایسے چو نہیں بلکہ پولیس چیف بدل جانا چاہیے صوبے کا آئی جی یہ کہے کہ پانچ ہزار اہلکاروں کی کمی ہے سیکیورٹی کیمرہ نہیں ہے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں یہ حکومت کے کام ہے سہری کے بعد گورنر سن کامران ٹی سوری نازم آباد پاپوش نگر میں نائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ پہ پہنچ گئے اس موقع پر گورنر سے نینا جوان کھیلاریوں کی حوصلہ افضائی کی اور ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے خود بھی بیٹنگ کرتے ہوئے شوٹس لگائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بیٹنگ کرتے ہوئے شوٹس لگائے